پہلے میں وند چلتا ہوں جہرام شکلہ جی کی طرف جہرام جی کس طرح دیکھتے ہیں آپ محلاؤں کے یوگدان کی اگر ہم بات کریں راج نیتی میں اس بار دونوں ہی پارٹیوں نے پوری طاقت سے محلاؤں کو کیندر میں رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور چھتیس گھر تک یہ بات پہنچی وند ریجن میں آپ نے کیا ایمپیکٹ دیکھا کیونکہ وند ایسا مانا گیا کہ کانگریس کی ادھک پکڑ اور بی جے پی کی فسلتی پکڑ کا ایک شیطر مانا گیا اب کیا ایستیتی ہے یہ تو تین دسمبر بتائے گا آپ مجھے بتائیے کہ کیا لادلی بہنا ناری سمان اس کا اثر وہاں محلاؤں مدداتاؤں پر کافی دیکھا گیا محلاؤں کے پریپیکش میں جو کی آپ کے یہ کاریکرم کا پورا فوکس ہے آج کے مددے کا تو پورے چناؤں میں پورے مددان میں یہ سب سے بڑا فوکل پوائنٹ ہے محلاؤں کو لے کے وہ یہ وندگی ہے سب کے سامنے ہیں تیس سیٹوں میں چوبیس سیٹوں میں محلاؤں کا جو بوٹ پرچسط ہے وہ پورسوں کے مقابلے زیادہ ہے یعنی کی پانچ پرسنٹ سے لے کے نیونتب پانچ پرسنٹ سے لے کے اور تیرہ پرسنٹ تک جو بوٹ پرسنٹ پورسوں کے مقابلے یہاں پر زیادہ ہے جی تو آپ مانتے ہیں کہ یہ چرن راؤنڈ کر سکتا ہے یہ پریورتن کاری ثابت ہو سکتا ہے نسٹی طور پر یہ ساپ کورے اس لیٹ پر لکھی ہوئی عبارت کی طرح دکھ رہا ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس چھیتر میں جو پورس محلہ اسمانتا ہے آردھک دشتی سے ساماجی دشتی سے بھی دربھاگ سے یہ فیوڈل علاقہ رہا سامانتی علاقہ رہا ہے تو محلائیں یہاں کی دمیت رہی ہیں سوشت رہی ہیں اور ونچیت رہی ہیں سنسادنوں سے تو جب بھی محلاؤں کو سکتی کرن کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے چیتنا اور چیتر نشلتہ اس چھیتر کی محلاؤں میں آتا ہے اس وار کا جو ووٹ کا ٹرین رہا ہے یعنی کی چونتیس سیٹوں میں محلاؤں نے پورسوں سے زیادہ ووٹ کیے ان میں سے چوبیس سیٹیں ویند چھیتر کا ہونا تیس سیٹوں والے ویند سوکال ویند میں کہتا ہوں ہمیں سا ریوہ اور شہرود سمبھاگ ویسے ویند تو آپ کا آدھا ساگر سمبھاگ بھی ہے پورا مطلب پورا کا پورا ساگر سمبھاگ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے اور غالیر کا بھی چھوڑ ہوتا ہے لیکن بھگیل خند جو ویند کا بھگیل خند اس سائے اس میں تیس سیٹیں ہیں تو اس میں یہ یہ جو فیکٹر ہے جو آج کا مددہ آپ نے کیا ہے وہ اس کا فوکل پوائنٹ یہی ہے تیس میں سے چوبیس سیٹوں میں مہلاوں نے پرسوں سے زیادہ ووٹ کیا ہے اور وہ ووٹ پانچ پرسنٹ سے تیرہ پرسنٹ تک ہے میں ایمیجن کر سکتا ہوں کہ اس کا کتنا بڑا ایفیکٹ ہونے جا رہا ہے بلکل